سلوست دوستو شروع کرتے ہیں گوزو کی کومکس جادو کی درتی گوزو نے اس بارے ایک ایسی درتی پر قدم رکھ دیا ہے جو جادو کی درتی تھی اور جہاں پہنچ کر سبھی سستر اور سکتیاں ہو جاتی تھی اس درتی کی گلام اور گوزو کو اپنی جنگ لڑنے کے لئے اسی درتی سے ہی کوئی سستر پرابت کرنا تھا اور سستر پرابت کرنے کے لئے ٹکرانا تھا موت سے یہ جنگ لڑے بھی نہ تو گوزو بھی یہ جادو کی درتی کو نہیں چھوڑنے والا سنسار جس میں کئی طرح کے لوگ بستے ہیں جن میں سے کچھ سانتی پریہ ہیں اور کچھ خوراپاتی اور سیطان بھی جنہیں خود تو سانت رہنا قبول نہیں بلکہ دوسروں کی سانت زندگی کو بھی حسانت کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی سیطانی پریہتن رشتے ہیں انہی میں سے ایک ہے باولا میرا نام باولا ہے جب تک میں باولا نہیں ہوتا تب تک تو ٹھیک ہے لیکن اگر میں باولا ہو گیا تو پھر اگلے پنوں میں دیکھنا کہ میں کیا کرتا ہوں انہی میں سے ایک ہے پتلو میری اڈیو پر مت جانا دوستو کیونکہ جب ان پر ماسٹر نہ شروع ہوگا تب آپ اگلے پنوں میں دیکھیں گے میرا ایک خوپناک روپ انہی میں سے ایک ہے مایا کیوں دوستو مجھے تو دیکھتے ہی آپ سمجھ گئے ہوگے کہ میں بڑی جالیم چیز ہوں اور اگر نہیں سمجھے تو اگلے پنوں میں ضرور سمجھ جانا ہی ہی انہی میں سے ایک ہے سنگا بہت گمبیر اور کھندک والا سیطان ہوں اگلے پنوں میں میری سیطانی دیکھ کر ڈر مت جانا انہی میں سے ایک ہے پروت نہیں نہیں یہاں آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے ورنہ سارا رہ سے تو یہیں ختم ہو جائے گا کامکس کون پڑے گا مجھے آپ دیکھ سکیں گے اگلے پنوں میں ہا ہا اور اب شروع ہوتی ہے کانی ٹین ٹین کیسا بچیتر انسان ہے اس کے ارادے بھی خطرناک دیکھتے ہیں مجھے تو یہ سیطان دکھائی پڑ رہا ہے راجہ نگر میں کس سدیسے کی پرتی کے لیے پرویش کیا تھا باولہ نے محل کے پرمک دروازے پر آ کر رک گیا باولہ دوار کھولو تمہارا پریچے سائے بس انہی سب باتوں سے میں آدھا باولہ ہو جاتا ہوں تھوکر مار کر دروازے کو توڑ ڈالا اس نے اور لو اب یہ سینک مجھے روکنے کی چیزٹہ کریں گے اور میں نیچاہتے ہوئے بھی پورن روپ سے باولہ ہو جاؤں گا پھر بھی ایک بار نہیں سمجھاؤں گا کیونکہ میری سرافت ابھی پوری طرح سے نہیں مری حراست میں لے لو سیطان کو مجھے چھوڑ دو مجھے تمہارے مہاراج راضہ کرن پریے کا پرن کرنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں باولہ ہو جاؤں کیا اس کے ارادے تو بہت خطرناک ہیں اسے بیڑیوں سے زکڑ دو بیڑیوں کو زکڑ کر گرہ اٹھا باولہ اب ہو گیا میں باولہ اب منع اپنی جان کی خیر تیرے جیسے باولوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہی میری نکتی کی سینہ ناک کے پد پر ہوئے سیطان تڑاک لیکن اگلے پل چیک کے ساتھ ہی ڈیر سارا خون اگل دیا سینہ ناک کے کنٹ نے سینہ ناک جی کو خون سینہ ناک جی کا خون کر دیا اس نے اوف چار اور سے کئی سینک دوڑ پڑے سینہ ناک جی کا خون کر دیا پکڑو اسے یہ بچ کرنے جانے پائے اور جو باولہ کے نکٹ تھے مارو اسے پر سستر چلا کیول باولہ کا چل ہنگارہ ہو میں جلا ہو پھر سے تو ہنگارے چھوٹ رہے ہیں ہنگاروں کی بارش کرتا گزرتا چلا گیا ہنگارہ نامک ہوئے سستر کچھ ہی دیر میں پرلے مچا دیا ہنگارہ نے اور راجہ کرن پیرے تک کس بیانک سماچار کے پہنچنے سے پہلے ہی پہنچا باولہ بس راجہ اپنے سواس معافت کر دے کیونکہ ہم میں تجھے یہاں سے لے جاؤں گا ہو ہنگارے برشاتا یہ اگنی سستر بھی اسی سیتان کا ہے کوئی نہ روک سکابہ اللہ کو اور راجہ کرن پیرے کے اپھن کے سماچار کے ساتھ ہی پورے راجہ میں سوک کی لہر دوڑ گئی کیشم پورم ایک چھوٹا کنٹو 81 دیس اور آج راج محل کے نکٹ منڈرہ رہا تھا پتلو راج محل میں پرویش کرنے کے لئے مجھے کتی مکھے دوار تک جانے کی ضرورت نہیں میں اپنے جسم کی ماس پیشوں کو شکوڑ کر اس نالی سے بیتر جا سکتا ہوں اور چھپکلی کی طرح چھت پر رینگتا ہوا میں نیرویدن راجہ کے بوزن ککس کے ٹھیک سامنے پہنچ سکتا ہوں ارے یہ کہاں سے آٹاپکا میں ٹپکا نہیں آیا ہوں چھت پر رینگ کر نشید سیتر میں پرویشکارت تجھے ابھی معلوم پڑ جائے گا اور نہیں کچھ راجوں کے ویدیس منتریوں کی بیٹھ کے پرسات بوزن کرتے چوک پڑے راجہ کسو سنگھ کون ہے یہ گستاک جو اس پرکار بوزن کے بیچ بھی نہ آگیا چلایا اسے پورن عراست میں لے لو پتلو کو عراست میں لینے کو آگے بڑے شینک ہا ہا پتلو تو خود تجھے لے جانے آیا راجہ کسو سنگھ اور میرے سامنے تیری اور تیرے شینکوں کی ایک نہ چلے گی راجہ پتلو نے وہاں کھلبلی مچا دی شینک کو روکو اسے اوف شینک بھلا کیسے روک پاتے اس دفان کو دھم اور راجہ کسو سنگھ کے اپنے کا سمچہ جنگل میں آگ کے سمان پھیلتا چلا گیا ارجون گرڈ کیڑا ستھل میں راجہ ارجون سنگھ سوے اپستی تھے وہ ساندار اور بہد رومانچک کیڑائے دیکھنے کے لیے خطرگاہ کھیل تھا جس میں کبھی 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 کھلاڑی کی جان پر بھی آ بنتی ہے اور اس کھیل کو کیا کہے جسے کھیلنے کے لیے کیڑا ستھل میں اتر آئی تھی بڑی جالیم چیز ہوں میں لال کپڑا اٹھا کر سانڈ کو اتیجت کر دیا اس نے آجا پیارے پاس ہمارے کہے گبرائے مرنا چاہتی ہے کیا اوف مجھ پر جور آجماعیس مت کر پیارے اور آجماعیس کے لیے میں تجھے وہاں بھیج دیتی ہوں اس دوستہ کو ہمارے سامنے پیش کرو جندہ یا مردہ راجہ ارجون سنگھ میں تمہارے سامنے افس پیش ہوں گی اور وہ بھی جندہ اور وہ بھی جلدی یہ دھونی ترنگے تیر کے سمان میرے مستقس میں پرویش کر رہی ہیں دھونی ترنگوں نے پل بھر میں اپنا آن تک پھیلا ہے بند کرو بند کرو یہ دھونی ترنگے لے راجہ میں پیش ہو گئی اگر میری پیشی پر تیری بہوشی بھی بہت آو سکے مگر میری پیشی پر تیری بہوشی بھی بہت آو سکے کیونکہ مجھے تجھے ترنت لے کر جانا سنیری دھرتی ہو گیا راجہ جور سنگھ کا بھی اپرن مہاراز ندی کے پانی کو نگر میں لانے کے لیے یا تو اس پروت کو اٹھانا پڑے گا یا اس میں سرنگ بنانی ہوگی اور یہ دونوں ہی کاریاتن دوسکر ہیں گوزو کے رہتے کچھ بھی دوسکر نہیں واسطکار ویسو کرما گوزو کو بلاؤ سینک بلانے چلا گوزو کو پروت کا سینہ چیر کر جو سک سامنے نظر آیا وہ تھا سینگا کڑاک اور تبھی پروت کا سینہ چیر گیا ارے یہ کیا چوک اٹھے راجہ دینڈورہ دیو سینگا کے سامنے بڑے بڑے پروت بھی ٹھیکے نہیں رہ سکتے راجہ دینڈورہ دیو میں تجھے لے جانے آیا ہوں شینی کو روکو اسے راجہ دینڈورہ دیو کو ہاتھ میں کس گیا دینڈورہ دیو کا ہاتھ بھی کس گیا اپنی تلوار کی موٹ پر تمہیں انتیم چیتاونی دی جاتی ہے سینگا وہیں رک جاؤ انہی تھا سیکڑوں تیر بھائے بھالے تمہارے جسم میں پیوست ہو جائیں گے سینگا پروت میں سورنگ بنا کر پہنچا ہے تم تک راجہ اس کی سکتی کا سامنہ تم تیر بھالوں سے کرنا چاہتے ہو ہا ہا اب چلاو تیر بھالے اپنی موٹھی کی سکتی سے اس نے دھراکو بھی ڈالا ہے رازہ کی راہ میں ہی روڑا بنی کئی زندگیات چھین لینے کو مدمست سانڈ کے سمان میں آگے بڑھا آگے بڑھ دو سیطان ہماری تلواریں ترہ رکھ پینے کو تیار ہیں لیکن ان سینگوں تک پھوزنے سے پہلے سینگا کے سکتی سالی سینگوں کو تھام لیا ان دو مضبوط آتھوں نے منکوٹ یہیں رکھ کر میری پرتکشہ کرنا میں ذرا اس سیطان کی طبیعت درست کر دوں مدمست سانڈ کی طرح سینگا نے گوزو کو بھومی پر پٹک دیا گوزو او سبھی جانتے تجھے تُو اس راجے کا کوئی ویر لگتا ہے پر میرے سامنے تُو کمزور ہی سابیت ہوگا گوزو حدود سکتی کا سوامی ہے یہ سینگا کے اپرتیچ سواروں کو خودی جیلہ گوزو نے جھوڑو کا اپنی سکتی دو مجھے تُو موار کرو گوزو جھوڑو کا سکتی کو دوسرا وار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اس کا ایک ہی وار دسمن کی دسمن کو اسائے ہوتا اسائے ہوتا سینگا گوزو کونسی جھوڑو کا سکتی کی بات کر رہا ہے بھائی ہا ہا وہ اس پر جھوڑو کا سکتی اصفل ہو گئی اس سمیں بات کر صرف سینگا کی سکتیوں کی بجلی کا اپنی سکتی مجھے دو بجلی کا سکتی سے راک کا ڈھیر بنا دے گی گوزو اور گوزو تری بجلی کا سکتی کی تو میں پونچ ہی توڑ دوں گا ٹھاک سینگا کو پیچھے کھدیر دیا سینگا نے پیچھے اٹھ جاؤ بچو گوزو نام کا تمہارا پہلوان جب سینگا کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تو تم کیا چیز ہو اور راجہ دینڈورہ دیو کے لیے اسی پروت میں سما گیا سینگا سینگا کا راستہ تو موت بھی نہیں روک سکتی ہا ہا ادھر بوری طرح سے چکرا گیا اپنے مستکس کو چکرا گیا اپنے مستکس کو نتریت کر اوٹ کھڑا ہوا گوزو گوزو سینگا مہاراج کو لے جانے میں کامیاب ہو گیا وہ سینگا پر میری کسی سکتی کا اثر کیوں نہیں ہوا ساکال آ گیا دو سب گوزو سیطان سینگا ابھی ادھک دور تک نہیں جا پایا ہوگا میں سمجھ گیا گوزو اس کے بعد جیسے راجو میں راجاؤں کے اپرند کی بارس ہی آ گئی پتلو تیرہ اپرند کرنے آیا راجا آخیٹ چند بالا کو تیرے سارے نگر کو بھی قتل کر دینا پڑے تو کرے گا لیکن تجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا راجا فکٹ مل ماہ کا سامنا کرنے کی چیستہ مت کرو مرک ہو کلے کی دیواریں لوہکی بھی کیوں نے بنی ہو سینگا کا راستہ نہیں روک سکتی انہ راجاؤں میں کھلبلی مچ گئی بس اب ہماری باری ہے وہ سمجھ میں نیاتا کی راجاؤں کے اپرند کون کر رہا ہے اپت راجاؤں کی ساری سرکسہ ویستہ دھری کی دھری رہ گئی پر رکھ نہ سکے ان کے اپرند آخیر اپرتا کیا چاہتا ہے اپرتا کو کیا چاہیے کیا ان راجاؤں کی اپنے دیوتا کو ایک ساتھ بلی اس کے بعد امرتا میرے قدم چومے گئی پروت مر ہو جائے گا سیطان تو اپنے ادیسے میں کبھی سپلنے ہو پائے گا امرتا وردان نہیں ہے کبھی ساپ ہے سیطان کیونکہ امرتا کا ارت دھرگائیو ہے اگر جسم ہو تو بڑا ہونا ہی ہے اگر اپنے ادیسے میں تو سپل بھی ہو گیا تو آخر کب تک اپنی زندہ لاز کو دھوتا رہے گا ادھر ساکال کی بڑی بے سبری کے ساتھ پرتکشہ کرتا ہوا گوزو چوک پڑا آو ساکال میں تمہاری پرتکشہ کر رہا تھا گوزو آسم پاس کئی راجوں میں کھلبلی مچیے مہاراج ڈنڈورہ دیو کی طرح کئی راجاؤں کے اپرند ہو چکے ہیں گوزو تمہیں پھورن سنیاری درتی کے اور کچھ کرنا ہوگا سنیاری درتی اسی کے ساتھ ساکال سماغ گیا گوزو میں اور گوزو نے پکارا منکوٹ کو منکوٹ مجھے ترنت سنیاری درتی پوچھنا ہے منکوٹ سیتھتی کی گمبرتا کو میں چیتر سے سمجھتا ہوں گوزو اور سیگری گوزو وہ ہے سنیاری درتی دورتویک سے اڑا منکوٹ سنیاری درتی پر قدم رکھنے جا رہا تھا گوزو ساکال اسی قلعے میں لے گیا تھا سینگہ مہراج دنورہ دیکھو انجان تھا وہ اس سنیاری درتی کے سپرس کے جادو سے سنیاری بستی کے سپرس کے جادو سے مگر وہ سپرس سونا ہی تھا اسی کے ساتھ گوزو کے بدن سے پھول جڑیا سی چھٹ پڑی اوف یہ کیا ہوا کان سمجھ میں نہیں آیا اسے سنیاری درتی کے پھرس کے ساتھ یہ کیسا پریوٹن ہوا ہے میرے جسم میں سنیاری درتی کے سپرس کے ساتھ یہ کیسا پریوٹن ہوا ہے میرے جسم میں اور اور یہ کیا تیرو گتی کے ساتھ گوزو کی اور بڑھا ہویا سیطان سنیاری درتی پر قدم کیسے رکھ دیا تنہیں مرکھ انسان کون ہو تم سنیاری درتی کا رکھ سک پپاسو گائل ہو گیا گوزو اپس ہا رکھ اپنی شکتی مجھے دو کرو دانے لگا گوزو کو ہاں ہاں گوزو کسے پکا رہا ہے یہ جادو کی درتی ہے جہاں پھوچ کر سبی سکتیاں بن جاتی ہے سبی سکتیاں بن جاتی ہے اس درتی کی گلام اور سبی سستر ہو جاتے ہیں نہیں بیکار اس درتی پر چلتے ہیں کیول اسی درتی کے سستر ہاں ہاں وہ اس کا مطلب سارک بجلی کا تیسری یا گرو گھنٹال بیلورا لڑوکا اور ساکال سبھی میرا ساتھ سوڑ چکے ہیں اور یہ سب ہوا ہوگا جس سند میرے جسم سے پھول جڑیا سی چھوٹی تھی ہاں ہاں پیپاسو تجھے ختم کر کے تیری سنہری چیتہ بنائے گا لیکن اس سمیں تو مجھے سیطان سے نپٹنا ہوگا سنہری چیتہ تو آج تیری گوزو بنائے گا پیپاسو پھوٹی کے ساتھ اچھل کر کھڑا ہو آئی تھا گوزو کی گوزو منکوٹ کی تلوار ساید کچھ کام کر جائے اور پیپاسو کے ایک ہوار سے گتے کی تلوار کے سمان دو ٹکڑوں میں بٹ گئی منکوٹ کی تلوار تجھے کہا تھا کہ یہاں کیل اسی درتی کے سستر چلتے پھر کیوں تڑوائے تُو نے اپنے وہاں منکوٹ کی تلوار پیپاسو کے بہنکوار سے بچنے کے لیے پیچھے کو اچھل گیا گوزو اگر سنہری درتی پر کیول یہاں کے سستر کام کرتے تو پھر مجھے پیپاسو سے ہی پرابت کرنی ہوگی اس کی موت گوزو ایسی کئی کھوپڑیا اور کنکال سنہری درتی میں دبے ہوئے ہیں اور یہ ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے سوامی کی آگیا کے بینا جادو کی درتی پر اپنے قدم رکھتیے تھے اور اب تیرا بھی یہی آلونا ہے میرات ہو کئی بار اتھیاروں کی سکلے پریورتی تو جاتی ہے پیپاسو جیسے یہ کھوپڑی جیسے یہ گوشا جیسے یہ ٹھوکر اور جیسے جادو کی درتی کے سنہری اور اب میں تیرا سریاں کی درتی کے سستر سے ہی اڑاؤں گا یعنی تیری تلوار سے کچاک اسی کے ساتھ کنکن ہو کر بکھرتا چلا گیا پیپاسو اور اس کا بہن چیرے پر ویجی موسکان لیے کھڑا تھا گوزو منکوٹ تم یہی پرتکشہ کرنا میری میں سگری لوٹوں گا کیونکہ اس درتی کے سوامی سے جنگ لڑے بینا تو گوزو بھی جادو کی درتی کو نہیں چھوڑنے والا ادھر پروت کی پرتکشہ تھی باولا مایا پتلو اور سنگا کی چاروں آتے ہی ہوں گے چاروں راجاؤں کو لے کر اور اس کے بعد تم سب پر ایک ساتھ موت ٹوٹ پڑے گی چالیس سات سیتالیس راجہ بندی بنے کھڑے تھے پروت کے سامنے اسی پل پرویش کیا چاروں سہتونوں نے اور گونز اٹھا پروت کا ٹاس چالیس سات سیتالیس اور چار اور جڑ کر بن گئے پورے پچاس جمع ایک یعنی کیاون ہا 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 آو آو میرے ماراتھیوں اور قید کر دو انہیں بھی موت کے کھانچوں میں ہا ہا اور اچانک ہی ٹوٹ پڑے سنت نگر براری کے راجہ اتین جین پتلو پر جب مرنا یہ تو میں پھر ویوستہ بری مرتو کا کلنک لے کر کیوں مروں گا اوہ ہی محکت پتلو نے سگری پکڑ لی راجہ کی گردن ہا ہا ان چاروں پر تب تک کوئی وار نہیں چل سکتا راجہ جب تک میرے سیر پر یہ منی سرکشت ہے اس کے علاوہ وار کرنے کے لئے سستر بھی جادو کی دھرتی کا ہی ہونا چاہیے اس منی کی سکتی سے ہی جادو کی دھرتی پر قدم رکھتے ہی سکتی سکتی لیوں کی سکتیاں کھیج جاتی ہے اس منی کو نشت کرنے کے لئے تمہیں میرے دیوتا کے ماتھے میں دسے سستر تک پوچھنا ہوگا جو کی بالا پتلو مایا سنگا اور سبے میرے رہتے سمبوسی بات ہے اور اب میں پرزولیت کر رہا ہوں یککون کی یگنی جس کے پرزن کے پس ساتھ میں کھچوں گا یہ دوری جو کی تمہاری زندگی کی دور کوئے کی جھٹکے میں کاٹ دے گی پروت نے یگاگنی کو پرزولیت کر دیا ہا 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 ہم مرتا کے نکٹی ہوں ہیں لیکن اسی پل ریت کے اندر میں کھڑا ہو گیا وہ تفان اور پھر اس دوری کو کھچنے کو آگے بڑا پروت بس ایک ہی جھٹکا لگے گا کوئی پیڑا نہیں ہوگی تم سب کو مرتو کی دہست سے مکتی مل جائے گی اور مجھے مل جائے گی ہمرتا لیکن اسی پل ریت کے اندر سے کھڑا ہو گیا وہ تفان جپٹ پڑا ہو ہاتھ دیوتا کے سستر پر اور ہوا میں سرسرا گیا سستر اچوک نشانہ کڑاک کیوں پروت تم سب کے ہوتے کسی کا دیوتا کے سستر تک موچنا سمبھو ہے نے ختم کر دو اسے گوزو یہ گوزو ہے پروت گوزو یہ گوزو ہے پروت ادھر گوزو کے شریر میں پون ہوا سکتی کا سنچار اوہ پروت کی منی کے نشت ہوتے ہی مجھے میری سکتیا اسے ہی واپس مل گئی ہے ادھر مائے نے چھوڑی تیرو دونی ترنگے اس دونی ترنگوں کو تو نہیں سہ پائے گا گوزو گرو گنٹال اپنی سکتی کا کمال دکھاؤ اسے گوزو گوزو کی گرو گنٹال سکتی نے اور بھی تیرو سکتی کی دونی ترنگوں اور بھی تیرو سکتی کی دونی ترنگوں سے توڑ ڈالا مائے کا جال اور ایک جھٹکے سے اٹھ گیا مائے کا مستکس پتلو اپنے روڈر روپ میں پریورتی توا اور ادھر گوزو نے پکارا اپنی سکتی کو تیسری آگ اپنی سکتی دو گوزو تیری مرتب باولا کیا تھو گی باولا تُس سے نمٹے گی میری بلورا سکتی اب بلورا کا آہار بنے گا تُو باولا اور شنگہ جوڑوں کا سکتی کا چمتکار تُو اب دیکھنا چیک اٹھے رازہ ڈینڈورہ دے گوزو اس سیطان کو بھی اتیس اگر سماپت کر دو کیونکہ یہ مانوتا کے سیر پر منٹراتی ننگی تلوار ہے نہیں مجھے اب کوئی نہیں روک سکتا ساکال اپنی سکتی دو ساکال سکتی کے ساتھ ہوا میں لہرائے گوزو اور کچاک دوسرے آج سے گوزو کی گردن زکڑ لی پروت نے گوزو میں تُجھے اپنے ادیسے میں روڈا نہیں بننے دوں گا گوزو نے پروت کی آنکھوں کے نکٹ پھڑ پھڑائے پنک روڈا تو تُو میرے ادیسے میں بنگڑا ہے پروت اوپ اور نوچ لے گیا اس کی آنکھیں میرے مانوتا کی رکھشا کے وچن کے ادیسے میں دیکھ لے پروت یہ سستر میں نے اسی جادو کی درتی سے پرابت کیا ہے آہ نہیں جس سے کہ میں اب تجھے موت کے گھاٹ اتاروں گا نہیں ترنت واپس آیا گوزو کا آتھ اور اسی کے ساتھ درت سے جدہ ہوگئی پروت کی گردن ڈیرو کھون کے چھیٹوں سے نہ گئی درتی اور اسی کے ساتھ کنکن میں بدل کر سنہری درتی میں اوپلین ہوتا چلا گیا پروت اور تب گوزو نے سبتنتر کیا سبیس رازاؤ کو گوزو ہم سب کے جیون پر تمہارا یہ بہت احسان ہے جسے ہم کبھی نہیں چکا پائیں گے رازہ ڈنڈورہ دیو نے گلے سے لگا لیا گوزو کو گوزو ہمیں امید نہیں بلک وشواز تھا کہ تم اس سنکٹ کا کوئی نہ کوئی علاوہ سے ڈونڈ لوگے میں تو ٹھیک ہے مہارات لیکن آپ نے یہ تو بتائی نہیں کہ آپ نے مجھے اس پروت پر کیوں بلوا تھا جہاں میری سنگا سے سروپرتم مٹ بیٹ ہوئی تھی اور تب ہی اس پروت کے نکٹ مہارات سنگا سے ہمیں یہ لاب تو افسے ہوا ہے کہ ہمیں یا گوزو کی سرنگ کھودنے کی محنت یا گوزو کو سرنگ کھودنے کی محنت نہیں کرنی پڑی اور جلدارہ نیردن روپ سے نگر ہاں پہنچی ہے وا گوزو سماب دوستو اچھی تھی ضرور لائک سبسکرائب کرنا